اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکورایا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے ایسی سائیکالوجی کے بارے میں جس کے تھروہ آپ اپنے اپنی پرسنلٹی کو ایسا بنا سکتے ہو اپنے آپ کو ایسا بنا سکتے ہو کہ لوگ جو ہیں نا وہ اپسسڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لائک آپ کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کا خیار رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ کریئٹ ہو جاتی ہیں ایسی سائیکالوجی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو کو سنیے گا گوھر سے ان تک بھی دیکھئے گا اور اسپیشلی یہ چیزیں بڑی جو ہے نا سنسٹیو ہیں ان کو سوچ سمجھ کر ہی یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا آپ کی پرسنلٹی کے اندر تھوڑی سی ایک چیز ہونی چاہیے آپ تھوڑے انسرٹین ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ہمیشہ کسی بھی انسان کو اتنا یقین نہیں دلایا جاتا اپنے لفظوں سے کہ آپ جو ہے نا اسی انسان کے ہیں یا اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اس کے ساتھ سب کچھ اسی انسان کے ساتھ ہے آپ تھوڑے سے انسرٹین ہیں کسی لائف کے کسی پہلو میں وہ جو آپ انسرٹین ہو جس وجہ سے دوسرا انسان اس چیز کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ سائیکالوجی ہے لیکن آپ انسرٹین نہیں ہیں ٹھیک ہے تو لوگ اتنا نہیں سوچتے آپ کے بارے میں لوگ اتنا نہیں آپ کی طرف اتنا نہیں آتے تو کوشش کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ نے انسرٹین ہونا ہے یا شو کرانا ہے لوگوں کو کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں انسرٹین ہو جب آپ کسی کو ہنڈرڈ پرسنڈ بھی نہیں دو سو پرسنڈ یہ یقین دلا دیتے ہو کہ سپوز کریں سم ٹائم آپ یہ کہتے ہیں کسی کو کہ آپ کے بینہ ہم کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اس کو یقین دلا دیا اس کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ کہیں نہیں جانے والے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی سلف رسپیکٹ کو گوا کر بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تو آپ کی پرسنڈٹی کے اندر انسرٹین آپ کی پرسنڈٹی ہونی چاہیے ان کو تھوڑا سا یہ ہو کہ اگر ان کے ساتھ میں نے یہ کر دیا تو یہ میں بھی چلے جائے میں بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایسی پرسنڈٹی ظاہر مت کرو کہ جس سے اگلا انسان کہے کہ میں جو بھی کر لوں یہ ادھر ہی ہے اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کسی کو چھوڑ کے جانا ہے لیکن کم از کم اپنی پرسنڈٹی کو آپ نے ایسا ضرور بنانا ہے یہ ذہن میں رکھیں سیکنڈ چیز لوجیکلی پرسیو کرنے کی کوشش مت کریں لوگوں کو سم ٹائم آپ لوجیکلی لوگوں کو پرسیو کرتے ہیں جس سے کچھ بھی نہیں ہوگا لوجیکلی پرسیو کرنا سمجھو اپنے آپ کو نقصان دینا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کچھ لوگ پتا کیا کرتے ہیں لوگوں کو ایکسپینسیو گفٹس دیتے ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم کسی کو ایکسپینسیو گفٹ دیں گے جس سے دوسرا انسان ہماری طرف اٹریکٹ ہوگا یا ہم سے بات کرنا چاہے گا یا ایکسپینسیو جو ہے نا وہ کھانا کھلاتے ہیں یا اور ایکسپینسیو چیزیں کرتے ہیں پیسہ جو ہے نا بہاتے ہیں اچھے اچھے گھر دکھاتے ہیں یا ان کو پیسے کا لالچ دے کر ایسی چیزوں کا لالچ دے کر اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں نہیں یہ چیز ہو سکتی ہے پاسیبل ہے ان چیزوں سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن وہ تب تک ہی ہوتے رہیں گے جب تک آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے جب آپ نے یہ چیز دینا بند کر دی وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے اٹریکشن آپ کے کانفیڈنس آپ کی انرجی کی وجہ سے آنی چاہیے آپ کا کانفیڈنس ایسا ہے آپ کی انرجی ایسی ہے جس سے اٹریکشن ہو رہی ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں جس سے لوگ جو ہے نا امپریس ہو رہے ہیں نہ کہ آپ کے پیسے کو دے کر آپ کی چیزوں بندے کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے بندے کے اندر ایک ایسی پرسنلٹی ہونی چاہیے کہ جو اگلا بندہ دیکھے کہے جی واہ کیا پرسنلٹی اس انسان کی جس میں آپ یہ چیز بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کسی کو ریسپونس کیسے دیتے ہو جیسے میں نے کل پر سے ایک بات کی تھی ان اویلیبیلٹی کی تو کوئی بندہ ان اویلیبیل آئی ہے جس نے آپ کو اگنور کیا اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہو کیا وہاں پر امپلسیو بیہیویر لاتے ہو خوصہ کرتے ہو یا اس کو شو کراتے ہو کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے ہی آپ پاور لیتے ہو یہاں آپ لڑنا شروع کر دیتے ہو تو وہاں سے اپنا پاور کھو دیتے ہو لڑائی آپ کا چیخنا آپ کے وقار کے اندر کمی لاتا ہے چیخہ مت کریں ٹھیک ہے چیخیں کے وقار کے اندر کمی آئے گی آپ کی پرسنلٹی آپ کی شخصیت کے اندر کمی آئے گی تو چیخنا بند کریں ٹھیک ہے اپنے دلائل کو اپنی خاموشی کو بلند کریں کہ لوگ اس سے ڈریں یہ چیز ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ یاد رکھنا مالی طور پر سکسیس آپ نے حاصل کرنی ہے دیکھو میں اوپر بات کر کے آیا ہوں کہ پیسوں سے امپریس نہیں کرنا لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں جب آپ سٹاپ ہو جاتے ہو دیکھو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ صرف کرتے ہی ہیں expensive goods وغیرہ لیکن پیسہ need ہے ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے آپ کے پاس کسی کو یہ چیز نہیں دیکھتی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ مالی طور پر جو ہے نا dependent ہو کسی پر تو کیا ہوگا لوگ انسیکیور ہوں گے آپ سے سیکیورٹی لازمی ہے اور آپ بھی انسیکیور ہوں گے اپنے آپ سے کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا کروں آپ پریشان ہو جائیں گے تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ پہلے ان چیزوں میں گھسنے سے کہ کسی کے پیچھے لگے ہوئے چیز کر رہے ہو زندگی خراب کر رہے ہو پہلے اپنی مالی کامیابی لینے آپ نے اتنا کمائیں کہ آپ اچھے سے رہ پاؤ اتنا کماؤ کہ آپ سکون سے رہ پاؤ یہ زندگی آپ کی کچھ ایسی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ بس آپ کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے چل رہی ہے آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا پیٹرول ڈلوا سکیں اپنی بائیک کے اندر اپنی گاڑی کے اندر ٹھیک ہے تو کیا کر رہے ہو کہیں نہ کہیں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو سوچو تھوڑا سا پیسہ پانچ ہزار ہے نا تو پانچ ہزار سے بھی آپ اتنا نہیں کہاں جا سکتے ہو پانچ ہزار سے آپ کوئی بھی چھوٹی چیز خرید سکتے ہیں اس کو پھر آگے سے الاؤڈ کریں پھر اس کو آگے سے الاؤڈ کریں چیزیں آئسا ہیسا بھڑتی ہیں نا اگر گاؤں میں رہتے ہیں پانچ ہزار کی چھوٹی سی ایک بکری آ جائے گی وہ رکھ لیں اس کو چارہ ڈالیں بڑی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ کہ بھڑ گئے آپ کے کیا ہو گیا اس میں انکریمنٹ آگئی نا پھر ان کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آپ پھر ان سے اور چیز کو ہی لے سکتے ہیں ایسے آئسا آئسا انسان آگے جاتے ہیں لیکن جائیں کرنا پڑتا ہے انسان کو ایکزمپل دے رہا ہوں تو چھوٹی سی چیز سے آپ نے کرتی جانے ہی زندگی میں اور یاد رکھنا ایک ہوتا ہے فیک ہائی ویلیو پرسن ایک ہوتا ہے ہائی ویلیو پرسن دیکھیں ایک بندہ فیک ہائی ویلیو ہے ایک ہائی ویلیو ہے اب یہ جو بندہ فیک ہائی ویلیو ہوتا ہے یہ لوگوں کو یہ شو کراتا ہے کہ وہ بیزی ہے جو کہ ہوتا نہیں کہیں گیم کھیل رہا ہے کہیں چیزیں کر رہا ہے آن لائن گیم کھیل رہا ہے یہ value person ہے اسے کیا ہوتا ہے آپ کا confidence low ہوتا ہے اور confidence low ہونے کی وجہ سے آپ کی energy negative جاتی ہے لوگوں کو وہ آپ کی طرف attract نہیں ہوتے لیکن جب آپ واقعی real میں busy ہوتے اپنے کاموں میں تو آپ کے اندر ایک confidence آتا ہے سپوز میں ابھی ویڈیوز بنا رہا ہوں میرے اندر confidence آئے گا میں real میں busy ہوں میں پہلے بھی example دے چکا ہوں اس وقت مجھے کوئی بھی بندہ call کرے گا دنیا کا کوئی بھی بندہ call کرے گا میں attend نہیں کروں گا اگر آپ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جو بھی یہ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ کبھی call نہیں attend کرنے والا ٹھیک ہے کیا ہوا high value بنی میری اور میرے اندر confidence آئے گا کہ میں کام کر رہا تھا میں شکی نہیں ہوں گا شک نہیں ہوگا مجھے اپنے آپ کے لیکن جب آپ fake energy ظاہر کرتے ہو آپ کو اپنے آپ پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیا میں تو یہ غلط کر رہا تھا اس سے لوگ آپ سے ڈرین ہوتے ہیں دور جاتے ہیں ٹک نہیں ہوتے ہیں ریال میں اپنے high value person بننا ہے کام اتنا کریں اتنا productive کام کریں کہ آپ ایک high value انسان بنو عزت دے لوگ آپ کو از خود لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں یہ reality of life ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا اگر آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے too much eager جو ہے نا آپ show کراؤ گے کسی کو وہ بندہ آپ سے دور چاہے اگر آپ کی personality کو down کرتا ہے دیکھو آپ show کر آ رہے ہو کسی کو آپ کا بڑا بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے آپ show کر آ رہے ہو کسی کو کہ جی بس آپ سے بات نہیں ہوگی تو مجھے نید نہیں آئے گی تو وہ کیا ہے اگر اگر ہے آپ کے اندر وہ چیز آپ کی personality کو down کرتی ہے جب آپ یہ نہیں show کر آتے وہ سوچتا رہتا یا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ اس کو کیسے نید آ گیا یہ کیوں یاد نہیں کر رہا اس کو سوچیں آئیں گے آپ اس کے brain میں چلیں گے کیا ہوگا وہ آپ کی طرف attract ہو ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھیں ہوں گی so thank you for watching اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ موسیقی